شہر میں بوندہ باندی اور تھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ایبٹ روڈ، گڑی شاہو، لکشمی چاک، مال روڈ، کینال روڈ، شادرہ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندے برسنے لگی موسم کا احوال بتانے والوں نے آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی سانے ہیں موڈل ٹاؤن کے اس نئی جے آئی ٹی کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ میں آج ہوگی فرانزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی جبکہ جے آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم کا دعزیہ بھی مکمل ناہر ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا معطلی کی اپیل پر سماعت آج ہوگی عدالتِ آلیا نے اے این ایف سے آج جواب طلب کر رکھا ہے حنیف عباسی نے ایفیڈرین کیس میں سزا معطلی کی اپیل دائر کر رکھی ہے غیر قانونی طور پر عمر قید اور جرمانی کی سزا دی گئی درخواست گزار کا موقف میٹرو بس اسٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجانے کی آلات کا معاملہ رہوڈ نیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفینس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات روز کی محلت دے دی پنجاب میں پبلک آکانٹس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آرڈٹ ریپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نابجوانے کا فیصلہ صبح وزیر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آرڈٹ پیراز ہوں وہ خود ہی اپنا احتساب کرائے قائد اعظم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشا پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں گڑ بڑ وزیراعلا کے سپیشل مانیٹرن جونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا وزیراعظم کی ادایات پر خصوصی آرڈٹ شروع معیشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک فارم پر ہکٹے کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسوں کو ایک فارم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نکاتی پروگرام کی بھی منظوری دی صبح وزیر میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فارم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تعاون کے لیے اقدامات کریں گے ٹریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئی پی سی ہوتیل میں انجومن تاجران لاہور کے نومنتخب اودے داروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجومن تاجران خالق پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکرٹری عبدالرزاق ببر سمیت تاجر رہنماؤں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتخب اودے دار تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے انجومن تاجران لاہور نے ہمیشہ تاجر برادری کا ساتھ دیا ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمن جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹیفائی کریں دراد یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکٹ منت پسند یونین کانسلز کو نواز دے کے الزامات چیئرمنوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمنوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کانر ریٹائر مبشر جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق کل کے گلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیسدہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت خواہوں ڈیپٹی میرز کے اختیارات زونز کی سطح تک محدود زونل افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عزمانی ڈیپٹی میر کو با اختیار بنانے کی بجائے سیفارش اور ریپورٹنگ تک محدود کر دیئے تبدیری سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور آلہ سطح کا رابطہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مونس الہی اور تارک مشیر چیمہ کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی زمانت کے تمام تحافظات دور کرنے کی یقین دیہانی کر با دی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذباتی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دور سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا موازنہ دوسروں سے کریں امریکہ سے آئی ماہر نفسیہ ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طالبہ کو لیکچر نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاتی کی نمائش چودہ طالبہ کے فن پارے ان کی کامیابی کا مو بولتا سبور ریوائیتی آرٹ، گیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگ حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی یہاں تو سب کا کوئی نا کوئی یادوں پیچھے رہ گیا ہے یا کاجر بھولی کی طرح کار دیا گیا ہے اور لاہور الہمراہ آرٹس کانسل میں دو روزہ منٹو ڈراما فیسٹیول تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پزی دبنگ افسانہ نگاز سعادت حسن منٹو کے دو افسانوں دفعہ دو سو بانوے اور یہ تھا منٹو پر ڈرامے پیش کیے گئے فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت